بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین یوٹیوب چینل ہیلپنگ ہینڈز رتاس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رتاس حسین اور ناظرین اس وقت میں یہاں پر یہ ایک نیم چولستانی ایریا ہے جہاں پر ہمارے ہینڈ پیمپ لگانے کا سلسلہ جاری ہے اور آج الحمدللہ یہاں پر ہمارے چینل کی طرف سے تین سو اور پچاس ہینڈ پیمپ الحمدللہ مکمل ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس سلسلے میں ہمارے ساتھ جن جن بھائیوں نے بھی بہنوں نے بزرگوں نے تعاون کیا ہے اللہ تعالیٰ تمام کہ یہ نیک عمال اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے اور سب کو اس دنیا میں بھی اور جو ان کے لوحاکین ہیں اور مرہومین ہیں ان تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے اس نیک کاموں میں حصہ لیے تو آج کے اس ہینڈ پیمپ کے ساتھ ہمارے لئے تعاون کیا ہے ہمارے ساتھ انگلینڈ سے ہمارے بھائی ہیں محمد عیوب صاحب والد چودری محمد یوسف مرہوم اور عرف عیوب میر پوری صاحب انگلینڈ تو ان کی طرف سے یہاں پر الحمدللہ 94 ہینڈ پیمپ یہاں تک ان چولستان کے غریب لوگوں کے لئے پانے کی سہولت فراہم کر رہے ہیں اور آج ان کا طرف سے یہ 94 نمبر کا ہینڈ پیمپ یہاں پہ لگوایا گیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے تمام کے تمام جو یہ صدقہ جاریہ والے کام ہیں وہ اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی اور روزے قیامت بھی ان کو عجر عظیم عطا فرمائے اور اپنی بارگاہ الہی میں یہ قبول فرمائے آمین پختہ فرش آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جو کہ اس مقصد کیلئے بنایا جاتا ہے کہ اس میں خواتین اپنے کپڑے بھی دھو سکتی ہیں اس میں بچے اور بڑے بیٹھ کے نہا بھی سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پہ برطن اور کپڑے بہت سانی دھوئے جا سکتے ہیں یہاں پر ایک چھوٹا سا پودا بھی لگا دیا گیا جو انشاءاللہ اس کے پانی سے مستفید ہوگا اور وقت کے ساتھ ساتھ بڑھے گا اور ان لوگوں کے لئے سایہ فرام کرے گا آمین ہینڈ پامپ نمبر تین سو پچاس صدقہ جاریہ محمد ایوب ولد چودری محمد یوسف مرہوم من جانب ایوب میرپوری صاحب انگلینڈ ہینڈ پامپ نمبر نائنٹی فور تو اللہ تعالیٰ جی اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے اور ان کو جزائے خیر عطا فرمائے آمین اس کو چلائیں یار چھوٹے بھائی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ زو سے چلا لیں یہ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ اس کا سافر شفاپانی جو انشاءاللہ ان لوگوں کے لئے باعث رحمت ثابت ہوگا اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس پانی کے ایک کترے کے عفض اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی محمد ایوب صاحب کو اور ان کے والد محترم محمد یوسف صاحب کو چودری محمد یوسف صاحب کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے اور جنت الفردوس میں ان کے مقام مزید بلند فرمائے آمین اسلام علیکم چھوٹے بھائی کیا نام ہے آپ کا یہ محمد قاسم قاسم بھائی پانی کی کتنی مشکل تھی آپ کو پانی کی بہت مشکل تھی اب ایوب بھائی نے یہاں پہ آپ کے لئے نلکہ لگوا دیا ہے الحمدللہ سے اللہ تعالیٰ انہا کو جزا دے گے آمین اچھا پانی در ذائقہ کی میں پانی مٹھا ہے بہترین اچھا پانی یہ پیونے سے قابل ہے چلو جی مشکل تو ہر یہ آسان تھی نلکہ آپ کے گھر کے باہر لگوا دیا گیا ہے مقصد باہر لگوانے کا یہ ہوتا ہے کہ صرف آپ لوگ بھی پانی نہ پیئے بلکہ جو ارد گرد گزرنے والے اور لوگ ہوتے ہیں وہ بھی پانی پیئے اسے تو کسی کو منع نہیں کرنا آپ نے پانی سے اور دوسرا اس میں کوئی خرابی آ جاتی ہے کوئی کیل قابلہ خراب ہو جاتا ہے تو وہ آپ کی ذمہ داری ہے اس کو ٹھیک کرانا تاکہ سب لوگوں کے لئے اس کا فائدہ ہو جی چھوٹے بچے ہیں جی یہ بچے سروں پہ برطن وغیرہ اٹھا کے گھڑے اور برطن وغیرہ اٹھا کے پانی بھرنے جاتے ہیں اور لاکھوں سے تو اب انشاءاللہ ان کے گھر کے قریب آ چکا ہے اس کے لئے ہم اممہ جی سے بھی پوچھتے ہیں اسلام علیکم اممہ جی پانی دے کتنی مشکلہ ہی توہ کوئی تھا بڑی مشکلہ ہی سے ہونے ایو بھائی نے نلکا توہ کوئی لوا دیتے کتنا فائدہ تھی گے توہ کوئی شکر الحمدللہ چلو ماشاءاللہ جرانی پانی بھرائے پیوائے دعا ضرور کرے ہیں دعا کرے ہیں اللہ تعالی دعا قبول فرماوے جی پانی دے زائقہ کی میں ہے ماشاءاللہ ٹھیک ہے ماشاءاللہ اللہ تعالی قبول فرماوے جی اسلام علیکم کیا نام ہے چھوٹے بھائی آپ کا مرا نام زہور ہے زہور بھائی پانی دے کم ہے تنگی ہے تو کونی علاکہ ہونے دے گھرانے کھول لگ گئے سب گھرانے درمیان نلکا لگ گئے سب بھائیدہ ہے ایوب بھائی نے انگلینڈے چو توارے واستے لوائے انہا دے حق کے دعا کرائے انہا دے والد صاحب ہیں چودری محمد یوسف صاحب انہا واستے بھی دعا کرائے جا صاحب دعا کرائے نل کے دا خیال رکھنے تو ساں ٹھیک ہے نا جی کیونکہ صرف توارہ نے سب لوگوں دا دیتے حق کے اللہ تعالیٰ جی قبول فرماوے جی پانی کیا سائی دا پانی سے مٹھا ہے باؤں چلو ما شاء اللہ جی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جی اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی کا یہ نیک عمل اپنی بارگاہ علیہ میں قبول فرمائے اور اس دنیا میں بھی اور روز قیامت بھی ان کو عجر عظیم عطا فرمائے آمین سم آمین اس کے ساتھ ہی آپ لوگوں سے اجازت چاہیں گے پھر انشاءاللہ کسی اور ایسے ہی فلاہی کام پہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی تب تک کیلئے اجازت اللہ حافظ خود ہے پا امان